مولانا فیاء حسین ویدانی آف احمد برسیال مجلس ازادی قبولیت وستے مل کے صلاوات پڑھو اللہ سلح علیہ تمام رجیزہ مولوما مدرگان اللہ 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 تمام راجی علماء وزرگان شہدہ ملت جعفریہ اپنے اپنے مرہومین اور بلکس بانیان دے مرہومین دی بکشش وستے محبتن اور صلاوات پڑھو اللہ سلح علیہ محمد مریضان مومنی لوگ مومنات شہدہ ملا اسیران ملت جعفریہ دریہی مقتب اہل بیدی وزر شلامتی دشمنان سلام دے جلد ورسوئی وستے بھی مل کے صلاوات پڑھو اللہ عبادت دی قبولیت آجات شریعت وراؤری اور مرکز انواری کھینات سے امام زمان علیہ سلام دے ظہورِ تعجیل وستے مل کے صلاوات پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم علی شفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا مغلانا عبل قاسم محمد سمہ سلاة والسلام علی امام المزفر وشجاہ الغنفر عبل شبیر وشبار دینت المسجد والمنبار فاتل حد عم بدر والہنین خیبر والخندق والمیر اللہ اللہم قاتل مرحب والانتر مولانا ومولا شکلین سلیل القبلتین امام المشارق والمغارب امیر اللہ مؤمنین علی ذات بلندر سلام سمہ سلاة والسلام علی تیبین اللہ محسومین خصوصا اللہ محسومین خصوصا اللہ محسومین غریب اللہ مظلوم مظلوم اللہ محسومین اللہ مذہوئی من الكفا في القربل آئیام آسور اللہ 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 قال عند وقت وحدت من الخیام یا ذائنہ و یوم قلز من آیا رقیت آیا سکین شریف دی آد آرا و ہی نبی دی دربار گئی دو جی علی دی دربار گئی تبیل حکم سلو دکڑا چانا سے جوان سمجھن جڑے بزرگ تشریف فرماؤ این یا کہا ہی گمہ گئی دو جی دی گئی ماؤ اے جن دا بھیرا کوئی ناد ہی اے جن دے اٹھار را اے نا اس لا کیا لکی میں دا ساگلا جملا جن دا بھیرا کوئی نا اے مسلمان دروازے دے اندروں مارے جی اٹھار بھیرا واد بھین یون کربلا دو شام تا گم رین دے رہ نا عج رگ مل اللہ شریف جن دا بھیرا کوئی نا اے جی ٹھار بھیرا واد بھین یون دی چادر لٹ کم آر اے پتھران دا لام نا جی دا بھیرا کوئی نا او کو پتھران دے سامن مر اندر رہی بسم لگر خوال جی نا خوال خوال جی چی سامن مر اندر رہی نا جی اٹھار بھیرا آئے نو دے سامن دے موسیقی 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 مجلس مگ گئی میں اس دے کھول آیا میں پچھائے جوان دیکھو بطول دے کیڑے ڈکھ روائے اتھانا لما تم کیوں کرے نائے مو دے اتے آدھائے آگا تو ساکھائے بطول دیاں پسلیاں تھوٹ گئی آئے آدھائے میں ہڈیاں دا ڈاکڈر میں رسرج کی دیا میں جان نہ جڑے بند دی ہک پسلی تروٹ ونجے او سہاں نہیں گئی نسگدہ محمد دھی پجانوے دی زندہ کیوے رہیے اسنین دکھان کیوے بڑے دی آئی آدھائے میں ہڈیاں تھوٹ گئی آئی باب در دربار جو خالی والی اللہ بعدا فقد کال الرحمن فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم معیم تعدون نعمت اللہ اللہ تو سبحان ولن ترسل زہر زادہ دیت آل محمد عزمہ دست کے ذکر کو اپنی بارگاہیت قبول حکم انذور فرمائے خدا بند منان تمام پڑھن والان خطابات اور ساڑی حاضری اپنی بارگاہیت قبول فرمائے تمام مراجع علامہ وزرگان شہدہ ملت جعفریہ تسا حاضرین اور بانیاند مرغومین لوحکین متعلقین اللہ درجات بلند فرمائے ذاتی حدیت تمام برادران دمار ریل کی وسط و برکت عطا فرمائے مریضان مومنین و مومنات بلخص خشبہ غلاب علامہ سید محمد تقی نقوی قبلہ کو اللہ سیہ السلامتی تندرستی عطا فرمائے بے اولاد مومنین نجولین اللہ اولاد نرینہ سالینہ آباد فرمائے بلخص برادر مزر عباس کو اللہ حیاتی اللہ فرزند عطا فرمائے ذکرِ حسین دنال اللہ فکرِ حسین تعمل دی توفیق عطا فرمائے آخری اور حقیقی دعاہِ ذاتِ عدیت اس مشکل دوری جوارے سے زمانہ حضرتِ حجتِ ولی العصر علیہ السلام دے ظہورِ تعدیل فرمائے ان اشاریت میں دی قبولیت وستے مل کے سلواتی میں سونی پڑھوڑی میں گھرانا لائے کے سلوات ہے اللہ سامینِ محترم جناب دی خدمت اچھ قرآنِ کریم دی مختصر آیتِ مریدہ جس آیتِ کریمہ دے اندر اس وحد اولا شریک اللہ نے اس رحمان الرحیم پروردگار نے اس مالک الولک اللہ نے خالقِ پروردگار اللہ نے انسان نو خطاب کر کے فرمایا میرے بندے اگر تُو شفوری کائنات اکٹھی ہوگے میرے نیمتنو شمار کرن لگو تے گلد پڑے وست سے جنڈے اللہ نے انسان نو متوجہ کیتا اور قرآنِ کریم جیسی کتاب دے اندر قرآن ایسی کتاب ہے جس دی عظمت جمیر المومنین نے کسیدہ پڑا پرشانت نو تھے بیٹھے اللہ نے قرآنی پیغمبر دی کسیدے پڑے پیغمبر اپنے بھیرا علی دی عظمت دی کسیدے پڑے علی قرآن دی عظمت دی کسیدہ کھڑے پڑے پڑے مولا متخیان علی ابن عبی طالب فرمیدن ابن غلام حارث حمدان نبی خط لکے فرمیدن یا حارث حمدان تمسق بے حبل القرآن مولا فرمیدن حارث حمدان قرآن دینا تمسق کر فَإِنَّو حَبْلٌ مَتِين وَسْبَبُهُ الْأَمِين اس وقت قرآن دینا تمسق کر الَّذِي مَزْبُوط رِسِّ دَنَا قرآن ایک ناتج راہِ امان دنام قرآن ہے جی اور مولا فرمیدن اِنَّا الْقُرْآنَ نَابَا قَبْلِكُمْ وَحُکْمَ بَابَئِنَكُمْ وَخَبَرُ مَابَادَكُمْ علی فرمیدن قرآن دینا لِس وقت دمسق کی تکر قرآن اللہ دیو خطاب ہے جسی تو ہٹے تو پہلے لوگان دی کس سے موجود ہیں تو ہٹے احکام موجود ہیں آمان آلے لوگان دینا خبرہ اس قرآن دی اندر موجود اور مولا فرمایا تعلمو فیهِ قرآن دی تعلیم حاصل کرو پھر فرمیدن وَتَّفَقَّو فیهِ فقط قرآن پڑھنا قافی نہیں قرآن دی اندر فکر کی تکرو مولا فرمیدن وَسْتَعِنُو بَهِ قرآن دی کل مدد حاصل کی دی کرو اس وقت پھر میرے آقا نے جملہ فرمایا وَسْتَشْفَو بَهِ قرآن دی کل مدد اس وقت حاصل کرو جس قرآن دی اندر دوڑیا دیل دیا بھی ماری دا علاج موجود ہے مولا فرمیدن اس قرآن دی عظمت بیان فرمایا اور سامین محترم اصلا اگر قرآن دی خل تھوڑا جا دور ہو چکے ہیں لیکن اگر انسان قرآن دینا محبت کرے اور میں ارز کر درانا کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے شیعتن قرآن درور پڑھنا چاہیدہ اس واسطے جو تیر مذہب امام دی متعلق تا پیغمبر نے فرمایا قرآن علی وعلی العمل قرآن علی دا نال ہے علی قرآن دا نال ہے قرآن علی نال علی قرآن دا نال علماء اکرام دشریف فرماین میں تک ذالبی لما لیکن میں ارز کرنا چاہنا کہ اس حدیث پیغمبر دا مقہوم کیا ہے اس حدیث پیغمبر دا مستاق کیا ہے آیا قرآن علی نال اور علی قرآن دا نال اس دا مقصد ہے جو ہر وقت مولا علی قرآن جے بیٹ پہی رکھ دے ہاں ہر ویلے علی قرآن سینن اللہ کے ودران دے ہاں نہ میرا بھائی اس دا مقصد نہیں ہے جو ہر ویلے علی قرآن جے بیٹ سینن اللہ کے ودران دہا اگر حدیث پیغمبر دے نتیجے علی پاس سے ہمیں میں آسان کر کے جناب تک پیغام پہنچا رہا قرآن علی دے نالی اس واسطے ہے پوری تری ایٹ سال دی سندگی ہے علی وہاں کچھ کیتا ہے جو قرآن ہدا گے قرآن علی نال علی قرآن نالی اس واسطے ہے جو علی کریں دا گے اللہ اسے نو قرآن پڑھیں دا جو علی کریں دا گے اللہ اسے نو قرآن پڑھیں دا گے میرا بھائی علی دا مقابلہ کے سرالنکرا کوئی ایسا شیعہ اس قائنات ہے آدم اجا نہیں ہے جیڑا پرغمبر اسلام دے صحابہ دی اسمت دا قائل نہ ہوئے اسا صحابہ پیغمبر دے پیرا دی مٹی کو اپنے آنکھ کی دا سرما سمجھ دے ہیں اگر محبت ہو فلایت ہے لبیت ہوئے اگر حسنین دے خولام ہو میں تا لیکن یاد رکھ میرا بھائی علی دا مقابلہ صحابہ نہ نہ کرا صحابیوں ہوں دے جیڑا حکم نازل ہوئے اس دے عمل کرے جاگ دے بیٹھے ہو اپنے وقت اندر پیغام بہت جاں وڑا جانا پیغمبر دے صحابی تابی امت پیغمبر وہ لوگ سمجھے ہوئے دے جیڑا قرآن جو حکم آوے دے اور اس سے عمل کرے حکم توحید پہلے آیا صحابہ نے بعد جو قبول کیتا نبی نے اپنے رسالت اعلان پہلے کیتا صحابہ نے بعد جو قبول کیتا اللہ نے نواز دے حکم پہلے دیتا صحابہ نے بعد جو بڑی سخات دے حکم پہلے صحابہ بعد جو ادا کی دی حج دے حکم پہلے حکم پہلے آیا صحابہ نے بعد جو ادا کی دی جہان دے حکم پہلے آیا وانکے لڑے بعد جو میرا بھائی حکم پہلے آوے عمل بھادی کرے صحابی پیغمبر بڑھ دا آسر علی دی زندگی دا مطالع کر علی نواز دی حالتی جو رکوج کھڑ کے سکا دی جنگوٹھی پہلے پیا دے دے اللہ قرآن بڑھا کے دعیم اللہ نے فرمایا یاد رکو انما ولیوکم اللہ ورسولو اللہ فرمایا دے دوسرا میرا رسول تیسرا اوڈیڑا ایمان لائے آیا پھر عمل صالح کر کے حالت نماز جو رکوج جو زکاة جنگوٹھیاں کھڑا دے دے حکم پہلے آوے عمل بھادی صحابی بن دا تو لہٰذا سامین محترم اور اگر عمل پہلے ہوئے اللہ قرآن بڑھا چھوڑا عوضر اڈے کو علی صحابی جنگوٹھی پہلے دیتی اللہ نے قرآن بڑھا چھوڑا علی شب حجرت نبی دے بستر دے پہلے سام پیا جدہ ہر پاس وہ قافر گھیر چکے ہیں علی مصطفیٰ دے بستر دے جدہ سمدہ پیا پیغمبر ہے کہ اج میرے بستر دے سمدے علیہ دے میں حاضرہ پیغمبر فرمید نے بستر آم نہیں بستر موت ہے جیدہ سنس جو بستر موت ہے میری لفظ نہیں اللہ مسید محمد تکی نقوی کی بلاد جملے وہ فرمید نے علی نے پوچھا جو میں سام پوام میرے نل کیا ہو سی علی پوچھتا یا رضو اللہ تو ہڑے بستر دے سام پوام تو ہڑی جان بچ دیئے تو ہڑی جان بچ دیئے پیغمبر فرمید نے ہا یا علی میری جان بچ ویسی پہلی شخصیت نام ہے علی ابن عبی طالب کس نے سجدہ شکر کیتا ہے اور علی سجدہ شکر کر گیا میں نے اللہ تیرے شکر ہے جو علی تیرے سامنڈا تیرے نبی پجد ہے تیری نبوت و رشانت علی سام پہ لے گیا اللہ قرآن پڑھا ہے پرمید میں یشری نفسہ حب تغام رضات اللہ علی تیری آج دی رات نندر شب حجرت مصطفیٰ دے بستر دے سامنڈا ہے نندر میں اللہ کو اتنی پسند علی یا نندر بھی کہنے میں اللہ تیری نندر دا خریدار ہو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے خدانے اللہ دی راہی چھ خرچ کیتے پتہ نہیں بڑے تو بڑے خدانے اللہ دی راہی چھ خرچ کیتے حسر لیکن یاد رکھو میرے بھائی دا آل محمد نے اللہ دی راہیتی و مسکین و رسین و خانہ دے کے آپ نمکنا روزہ افطار کیتا پھر اللہ نے قرآن دوری صورت دہر آل محمد یعظمت قصیدہ بنا کے نازل جسی عظمت قصیدہ رسول پڑھ دے والی قرآن دی عظمت قصیدہ بیٹھ دے میں یاد رہاں دا کوئی قرآن لوں پڑے نہ پڑے شیعہ پڑھ اس وقت ہے جو قرآن علی نا علی قرآن اور مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی دے آخری وسیعتی جی فرمایا لَا عَلَّ فِي الْقُرْآن لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرَكُمْ علی فرمیدن قرآن دے معاملہ جللہ دے گلر دروے ایسا نووے کڑا غیر قرآن دے عمل کرے شیعہ تے گفتہ اللہ وہ جا قرآن آدھا کیا ہے قرآن دے قدر کر اپنی اولادنو قرآن دے تعلیم دے اور قرآن دے زال سے حدی محبت کر مولا فرمیدن قرآن ایسی کتاب ہے وَالْنَاسِ لَا يَغُشُّو وَالْحَادِ لَا يُزِلُّو وَالْمُوْدِسْ لَا يُقَذِبَلِي فرمیدن قرآن ایسا ناس سے ہی جیدے تھوکھا نہیں قرآن ایسا واز کرن والے جس سے اندر کوئی جھوٹ دا شہبہ نہیں قرآن ایسی گفتگو کرن علی جیدے سب حقیقت مبنی بات ہے ایک سنوات پڑھو حضرت دیدات محبتنا سامین موطرم اسے قرآن دندر اللہ نے فرمائے کر دوسرا میریا نیمتا نو شمار کرنا چاہو دے گل توڑے وَسِج نئیر میریا نیمتا شمار نہ کر سکدے میں ترہی نیمتا دا مختصر دیا ترس رہاز کرنا چاہنا اور اپنے وقت دندر بھائی تم امبر دے وان پہلی نیمت میں درنا اگر اللہ انسان نو حضرت نوہ دی زندگی دے برابر زندگی عطا کرے پنجی سو سال اور انسان دن روزے دی حالت جگو دارے رات قیام خدا جگو دار چھوڑے اللہ دی اس نیمت شکریہ آدھان نو کر سکدے جو اللہ نے انسان بنا کے دنیا دے گئے اسی تھی شیئے کو انہ سے اس شیئے بنایا عام شیئے نے اس بنایا اشرف و مخلوق انسان خلقی تز اور خود انسان نو فرمائے میرا بندہ ذرا فکر کر تیری حقیقت کیا ہے سمامن نتوہ تین سمامن مزغہ تین مخلقہ تین وغیرہ مخلقہ تین لنخرجا تفلانا آزرہ ڈے کی کترے تو تیرا لتوہ نو تھڑا بڑھایا پھر تیرے لتوڑے تو تیری حڈیاں بڑھایا پھر تیری حڈیاں تو تیرا وجود بڑھایا لنخرجا تفلانا اور آزرہ ڈے کی اللہ فرمائے دے شک میں ماداری تے ڈی ایٹی سونی تصویر بڑھا ایمتے کو مکمل انسان بڑھا کے دنیا دے گھینے کے محر اور دنیا دے مصور اور پروردگار آلم دے مصور اور جس فرمائے اللہ دے یسوور کم پھل آرہم کیفہ جسا تو اٹھا خدا ہوئے جڑا شک میں ماداری تو آڈیاں شکلہ بڑھیں دے اور دنیا دے مصور کیسا اور اللہ کیسا مصور ہے دنیا دے مصور واسکے دو چیز دے ضرورت پہلا جیڑے کابل سرین مصور ہوئے وہ کسے تصویر کو دیکھ کے بڑھیں دے اللہ مصور فرمائے دے میں آدم دلہ کے قیامت تک بغیر ڈٹھے تو اڈیاں شکلیں مختلف بڑھیں دے آقلی مختلف عطا فرمائے دے دنیا دے مصور روشنی دے مہتار بجلی نہ ہوئے تو تصویر نہیں بڑھن دی لائٹ نہ ہوئے تو باتے آقس نہیں بڑھن دا لائٹ اور بجلی دی روشنی دی ضرورت اللہ فرمائے دے دنیا دے مصور روشنی دے مہتار جن میں شکل میں مہتار چھے پردیاں دے اندر تو انہوں بڑھے اندر رکھے گئے اور اس انداز دے نال بنائیاس ایسا اشرف اور خامل انسان بنائیاس جتا اکھا سونیا لگ دیاں ویکھا نواستے دو اکھا آتا کی دی جتا ہاتھ سونے لگ دیاں رزق حلال کمام آتا دو ہاتھ آتا کی دی چل پہر آتا کی دی گفتگو سون آتا خرآن پڑھا اللہ اور آل محمد ذکر کر آتا اللہ نے سوان آتا فرمائی آج در آ فکر کرو رحمان دی اسمد ذرا انداز اللہ ایک جمل آرز کرنا چاہتا کتنا سون جمل میں تفسیر خوران بڑھا دی آم معصوم فرمائی انسان ذرا سوچ کرتے لی آکھ دی موتی آو نیا تی اپریشن نوان پو ڈاکٹر تی پیسے گن سی اپریشن کران دی بار ڈاکٹر اتنے دینا تک ساوی پڈی آکھ تے رکھ نی پرشان تے بیٹھے ساوی رنگ دی پڈی رکھ نی وات خیال کر اے احتیاط اے احتیاط اے کھاؤن اے نہیں کھاؤن اس رحمان دی آواز آن دی اس پیسے گی دی ان آکھ نص بڑھائی دی میں اللہ بے بڑھائی آئی ذرا خیال کر ہوا دی ساوی پڈی دی اے احتیاط کر اے کھاؤن دی میں جو دن اس ڈاکٹر اپریشن کی دی پیسہ نال اس دے آکھے دے رکھ دائیں میں اللہ دو پہ اے بکھا تاکی دی ریو کو جا کم اے حلال دیکھیں اے حرام نہ دیکھیں میرے آکھ دے نہیں رکھ دا کالیج اور یونیورسٹی جبڑا نوالا کالیج اور یونیورسٹی دوبائر نکلان والا بازار دیں بہول جب گزران والا اپلے اور پرائید شادی شرکت کران والا جیدہ نگاہ بلند ہوئے بات سوچیں دے دہتا پہ ہلال یا حرام اگر رکھ دے تا لیکن شام سوچیں چوی گھنٹیاں جسے ہاتھ نال اللہ مخالفت کتنے کیتے دفتار رشوات پیسے پیسے پریشان تھی سلوات پڑھو حضرت محبت سلوات سلوات مخالفت مخالفت این پیران پیران پیر اللہ نے چلن واسط دیتے چوک اللہ سامن رات سم دے سوچ اللہ دے گھر پاس کتنا چل گیا اللہ دیا نافرمان واسط کتنا چل دا رہی کن اللہ نے سن واسط دیتے شام سم دیا بس در اتنا حساب کر اینا کن نال آج اللہ دا ذکر کتنا سن ہے جھوٹ تے خیبت گلے لوگ آن دے کتنے سن دے اللہ نے انسان بنائیا اشرف المخلوق خلق فرمائے سو پہلی نعمت اس دی جسا انسان بنائے سو چھوٹے واسط زمین بنائے آسمان بنائے پھوری کہنات انسان واسطے اس اللہ نے بڑھائی دوسری نعمت ہے جس تذکرہ خود سورة آل امران دی ایک سے چون سٹھ نمبر آیت کر کے فرمائے اللہ فرمائے دے میرے خاص احسان ہے سہبان ایمان لوگوں دے جو میں تون سہرات باب جیسا رسول عطا فرما ایسا عظیم رسول عطا فرما یا نبی بیٹے فرمائے اللہ نے محمد نور خلق فرما پھر پیغمبر فرمائے اللہ محمد نور دے دو حصے ہیں اور سرکار پیغمبر نے فرما پیغمبر مصطفی نبوت اللہ نے عرش منور کی تا محمد نور دے سری جو نبی ان پڑ ہا دنیا دیکھو مقام نبوت اور رسالت سمجھو اللہ نے ایسا پیغمبر اطاقید دیڑا نبی بیٹے فرمائے سباہ سباہ دل ملائکہ و تقدس دل ملائکہ و تحلل دل دل ملائکہ فرمائے اصا کہ سبو ملائکہ ساڑھ سنگیا کہ سبو اصا کہ قدوس ملائکہ ساڑھ سنگیا کہ قدوس سنا اصا کہ لا الہ الا ملائکہ تال دی تصوید طریقہ اصا آل محمد دروازے تو آکے سکھے پہلی نعمت اللہ نے انسان بڑھایا دوسری نعمت اللہ نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا اور تیسری اس اللہ دی اس نعمت شکریہ دانو کر سکتے جو بغیر منگے علی جیسا امام آتا علی کتنی بلندی دا مال کے بس اپنے وقت دندر جناب دی زام آت تباہم کر سرکار پیغمبر نے ایک مرد بار اٹھا دل ہو میں تا مجڑہ قصیدہ نبی پڑھا علی جز مد سنا ہوا لیکن بغیر سوزیاں دے سوزی دہین کوئی بغیر سوزیاں دیکھ سیدھا سنا ہونا چاہنا سرکار پیغمبر نے فرمایا صحابی و تابی و مکہ مدینہ لے انسار تے مہاجر اگر تو ہڈا پروگرام ہوئے تو اللہ نے علی کو میرے نسبت کیا آتا کی تی انہ کہ یا رسول اللہ بیان کرو پیغمبر نے امیر المومنین دیت رہا دیکھ فرمایدن امیر المومنین تاج اوسیاء ثابت خدم جامع القرآن راحت اللہ شکین دافع البلا زین مجال سکوم ساکی اکو سر شیر خدا علی مرنے نیڑے مرجد علی قریب صحابہ دی توجہ مرکز علی ملائکہ پیغمبر فرمایدن صحابی وطابی ومکہ مدینی انسار محاجر سنو میں محمد بیاد علی ومنی بی منزل راسی مبادنی علی دی نسبت میرے نالی میں جسم سر نال ہوئے جسم دی نسبت سر نال ہوئے علی دی نسبت میرے نالی میں ہے ایک بندہ مجمج کھڑا ہوا یا رسول اللہ علی دی نسبت جسم دی سر نال جسم نال سر نہ ہوئے جسم مردہ ہوندھائے کہنا نبی فرمی دے ہاں کل میں یا کرنا چاہنا جسم نال سر نہ ہوئے جسم مردہ دین اچھ علی نہ ہوئے دین مردہ پیغمبر نے علی دی ازمہ دی کسی دی دودھ مصر پڑا فرمی دن یا علی انت مسل القابہ علی تیری مسالی مہدی میں سمین قابہ ہوئے پت مند ہے کہ یا رسول اللہ علی دی نسبت قابے نال قابہ ہوئے جہاں اندر پاس محکر کے نماز پڑھ نی واجب قابہ ہوئے جہاں گوام بیاد جگدن غوست کت پوری چھوڑ دے علی دی دشمنی قابہ کل مو پھر مجھے نماز نہیں رہا دی علی کل دل پھر مجھے ایمان نہیں بچ دا نرے حیداری بیسلہ جو بکر اس میں اُلٹ پھر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو بر کے لیے سے نہ ہو بہت بے چین تھا اس کے دیدار کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں بیر نہ ہو آدھ اللہ نے شکریہ آدھ نوکر شکریہ اللہ محمد محمد جو اللہ نے انسان بنایا تھسری نمت اللہ نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمائی تھسری نمت اللہ نے پغیر منگ علی عطا فرمایا تو امام جتنا بلان دے پتن نوکر جیسا ہر کدم چامانتے رکھانتے پہلے اپنے امام دے کو پچھے اکھ کھول پہلے امام دے کو پچھے ہاتھ ٹھاؤ پہلے امام دے کو پچھے میں اکثر جمل آرز کردہ جیسا بندہ ہیک دے نوکر رہا وہ اپنے آقا سردار دے پچھے بغیر کیلئے نہیں دے چوڑ دہ نوکر ہوئے اپنی مرضی نہیں کرن دے چوڑ سردار ہوئے چوڑ روپر ہوئے چوڑ پہش باؤ ہوئے سوچھیں دے اس وقت جو دین دی قدر کر جیس دین دے بچا من بستے آدم تلائے کے عیسی تک کہ نبی دے پتر ان نے اُجڑے جیس اُجڑی ان ظہرہ آدھی آدھی حجر اکم اللہ اس دین دے بچا من بستے آدم تلائے کے عیسی تک کہ نبی دے پتر ان نہیں اُجڑے جی میں اُجڑی ان بت اُل دیا دی آم ایک جمل آکنا چاہنا اسے مخدوم آدھ آدھ کر علی شریعت ہی نے خطاب دنا ہے علی کی بیٹی ان ایک جمل لکھے بی بی دی سر لکب لکھے نے جنب زینب خبر آدھ لکب لکھا محرومت المسرر محرومت المسرر تُو بی بی کو آدھ انجھے کو پوری زندگیت کو لہذا خوشی دانا ملا ہو جد آخر اللہ اللہ توڑی عبادت قبول فرما ہو توڑی زین بلند کر سمہ ہی کی وین کر نا چاہنا شریعت میں ادھ کی میں بی بی خوشی دیکھ بچ بن ہا جنان محمد دنیا تو ٹر گئے وَتَجَ نَان نَا بھلا مَاد دروازے تِفاو جلی چھس بسم اللہ قرآ مَاد وَتَجَ بَابِدَ زَخْمی سَرْ نَئِ بھلی جو وَتْ حَسْن کو زہر مل گئی مَعْرُومَتُ الْمُسَرَّتْقِ مَنَ حَسْن دِ زَهْر نَئِ بھلی جو حَسْن دِ جنازے جُتیر کرنے پہئے اجر وَقَمَلَ اللَّه اجر بیرہ حَسْن نَئِ بھلا اٹھاوی رجب دیا دراد حُسَن مدینہ چھوڑا اجر نانے تِ مَا دی قبر چھوڑنا نئی بھلی جو وَتْ مسلم دی مکہ جی حرام تروٹ گئے اجر احرام تروڑنا نئی بھلی جو مسلم دی شہادت دی خبر مل لی شریفہ اجر مسلم نئی بھلی جو وَتْ قَرْبَلَائِ چُو دیرے لگ اجر جا دامی دی رات نئی بھلی دامی دی چھوڑ پی قدی عباس دی بازو قدی اکبر دنیزا قدی قاسم دلاشا قدی اسگر دی گل تیر اجر وَتْ جنہا دا ذہن وجل سالے پاسے ساری اخدائی جملہ عرض کرنا چاہنا شریفوں اوئی ایسا وقت آئینا علید دھی کو سارے دکھ بھول گئے کیڑے ویلے جیدہ کمین آدھا کھڑے لٹ گھنو انا در رہا خوئی عجر وقم اللہ بھراد ذروہ بھول گئی جیدہ اعلان بلند ہویا لٹ لو انا در رہا خوئی نہیں میرے لفظ نہیں استاد علماء سید محمد یارشا سے کیبلا دے لفظ او فرمین دے خلط پڑ دے نو لو جیدہ آدھا شام میں غریب کو لٹی فرمین دے نہیں چھٹا دی جیدہ لٹی دی پہ ہی زہرہ دی جیدہ فوج دو حصہ تقسیم ہوئی حسین دی شہادت با آدھا فوج حسین دی لاش لٹھے دی رہی آدھا فوج آلی خیمہ لے پاس تاریخ دی با جیدہ خوش گیا حسن آدھا آواز بلند گی دی خیمہ بھالا دی چھوڑا وانا لکھو ہی لے آجانک خیمہ بھالا گئی آخری خیمہ جید سید سجاد رہ گئے حمید ابن مسلم رعایت کریں دی یاد میں لٹھائے کئی دفاع لید دی کوشش کریں دی جو خیمہ جو بھالا سی کو بھالا گیا شو لے اتنے بلند نوان نائی شک دی ویدی می آئی جی می کئی پرند دی آلن کو بھالا گ بند دی بچ رہ بند کئی لے پر مر دی ود حٹ وین دی ود وین آد میا کئی بی چھوڑ دے بھال شو لے بلان دی آد آئی حمید می دا دنیا دا مال نائی می بھرا دیا مانت رہ گئی بسم اللہ راج رو کم اللہ می سجاد جی بسم اللہ رام می سجاد رہ گیا اگر خیم جرائے گیا می نال شام خیم جن ہے می نال لٹیاں بھر جائیے نا شریف آؤ حمید آد بی بی جاز درے میں تم آئی بی آد یہ کار سک دیں تم ہر بان کار لیکن جی ب روای دے حمید جد گیا بھاد شول بلند آئی نا واپس مل آئی آد بی بی اللہ دی مر دی بھاد شول بلند گئی نا اس بہل میدی سین اپڑا چہرہ بدلے آئی تے رو کے آد حمید تیدا لگ دا جو گجھ نا بسم اللہ تیدا لگ دا جو گجھ نا میرا سجاد رہے گیا آئی شریف حمید آئی باس گئی دی حمد مالک آئی چلد خیم آج گئی آد گئی دا کلی آئی جد آل لی کانت سجاد آگ گئی بی آد حسین تیدا ادھار لہی آئی آئی مید اکبر چاہی آئی آئی بسم اللہ کار دی ہزار دفع ہمیں حق بل دی بی آد حسین تیدا اکبر چاہی آئی آئی تیدا سجاد ودی بچے دی آئی بی موسیقی آئی بی موسیقی موسیقی میں بھیرا دی دھی گولے دیا یاد توریین اچانک رٹھائی گھوڑے سوار نظر آیا بیبی آدھی عاشق حال رہے تا سبی آدھان او کوئی بچی رٹھی ایا کوئی نا آدھ بیبی مکتال جوین ودی کریں دیا دور پھائی علی دی دیا بیبی آدھی حسین لتہی دی سکینہ نائی لب دیا اچانک حسین دلاش بلندوئیے کپیا رک جواز نہ اچھا بولے پائے سننے نشامی تی دھی کول میں نے آگئیے سیاد آدھ میں نے زخب گرے نے آتے خون پودھے نے میں نے سینے تی سمگئیے جگر سبال ممبر چھڑے نہ غریب دیا وادا یا گے نریو ییش مارو